بڑے جلدی جلال میں آ جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں شہر تھا وہاں ایک لاکھ گھر تھا اس شہر میں یا کن کے بتا رہا ہوں تھوڑے سے تو مسکرابر کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ سات لاکھ تھے پچاس نمازیں واجب تھیں قوم موسیٰ پن دو سو سجدہ کرتے تھے روز اللہ کا سو رکعات نماز پڑھتے تھے بروزانہ پکا پکایا کھانا آسمان سے فرشتے لے آجتے جو آگے بیٹھے تو زحمت کی یہ نہیں کیونکہ اگلے محلے بھاکتی آتا ہوتا ہے نراض بھی نہیں کال پھر انشاءاللہ ندیم بھائی کیاں پھر زیارت کرے گی آپ کے پکا پکایا کھانا آسمان سے سرکار فرشتے لے آجتے دستر خان کا نام ہے زمین پہ دستر خان بشتا تھا اوپر آسمان کے کھانے لگا جاتے ہیں کتنا روح پرور منظر ہوگا جب سات لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا جس جملے پر کوئی نہیں بولا وہاں میرے اپنے کھار کے لوگ بول پڑے ہم بہر سے کیونکہ ہمیں گھر والے دے رہے ہیں سات لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ایک دن موسیٰ کی امت نے حضرت موسیٰ سے کہا جی سرکار اب اللہ سے کہیں ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگا گئے ہیں اب ہمیں زمین کا رسک چلی ہم خود لگائیں خود بوئیں خود کھاٹیں خود اپنے ٹیسٹ کے کھانے پکا کے کھائیں جب آپ قرآن پڑھیں گے یا حفاظ سے علماء سے کارین سے پوچھیں گے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا وکیل ہے جعفر اس نے یہ کہا ہے اگر وہ کہے نہیں تو پھر میری صدا دوری جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن میں سارا لکھا ہوگئے دھون، دال، پیاز، لہسن، وسل، جے یہ سارا قرآن میں لکھا ہوگئے سراد بکرال میں سارا قسم مولا کی حد ہو گئی ہے اگر ہمیں کافر کہنے سے کسی کے بچے پھل رہے ہیں تو ہم کسی کے بچوں کے رسک لوگی کے دشمن نہیں کیسے لوگوں سے دیانت کروا دیئے سیادہ ایک آنے بی بی آپ کا شکر آئے کہ آپ کے عزاداروں سے دورا کار میری ہو گئے ہیں ایک چوان بھی چھوٹ کر گیا تو ہائے دریئے جواب دو ناپ پڑے ہیں ہاتھ آپ کے بلند ہو گئے سیادہ نے آپ کو خیرات عطا فرما دی ہے جو ہاتھ ایک چوان بھی نیچے کر گیا چوان مزرگ ناپ مزرگ ناپ مزرگ ناپ کر کے بیٹھنا ہے ان کا بیٹھنا بھی لے لیے عزاد ہے جتنے بچے بیٹھے ہو آپ کو میں منت کروں گا کہ جملے کو مصور فرمان آئے ہاتھ ہو گئی ناپ ہاتھ ہو گئی کافر کہے 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 چودہ سو سال سے میرے ملک کی خوبصورتی کی دیوارنی پہ ہم وہ بھی کالی کر دی کہیں یار ہمیں ہم کسی کو نہیں کہتے تیرے جو بچے اسی پہ پڑھ رہے تو کہتا جا پرنا قرآن سے تو فیصلہ بھگیا ہے ہمیں قرآن سے خوب مل گیا ہے تمہیں علی بھی نہیں ملا ہے وہ ہاتھ مہت آج رکھلے حسین علیہ السلام کی احمق جو ہاتھ مار کا ہے سیدو شرطان میں بنا دو رہا جنڈی جنڈی چھاندے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری آب آدو شاد رہو حضرت آب آدو شاد رہا اور ساتھ ہی کہتے ہیں سمید حق مہرے حفاظتنا آن آج تھا کے بدل رہے ہو نمت حرام ہوں تیسے لڑھتے ہو جس کا تکڑوں پر پڑھ رہے ہو کوشش کامل جو بندہ اپنا چاہتے ہیں حسنے پڑھ رہے ہو علی کے نام کے مسکرہ پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر نولو سکلین میں آپ کے پانچ میں مولا فرماتی ہے جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل پہ صرف مسکرہ پڑھے پچاس سال کی نمازِ تحجد سے زیادہ سوا علی عبادت واسنے پہ آنا اس حبس میں آپ کا بیٹھنا بڑی بات ہے انہوں نے کہا جی ہمیں زمین کرس کی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پور پہ سوار ہوئے اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے اللہ نے کہا موسیٰ آپ جاؤ چھٹی ہو گئی کل آنا کلیم نے ہاتھ باندے بلا تشویر پتہ تو تھا اللہ کو اس نے کیا کہنا ہے جان بوچ کے پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا سر کھائے ہے میں نہیں کہہ رہا امت کہہ رہی ہے میری کیا کہہ رہی ہے تیری امت مجھے کہتی ہے اب آسمان کے کھانے بند تو زمین کرس کے چاہیے میں جملہ لکھ دیتا ہوں پڑھے کوئی اور سنتا میں ہوں قسم سے میرا دل کر رہے گے کبھی یہ جملہ میں سنوں کہ بھائیے میرے سارے جانتے ہیں میں پڑھتا اچھا ہاں یا نہیں سننا بڑھا اچھا سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا جس کو آتا ہے وہ فن کا استعمال کرے قسم سے اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت جبریل بھی مجھے باہت کرے تو میں کہوں گا شکریہ آپ کا لیکن میں تو عزتہ داروں کیسے نوکری کر رہا تھا مجھے ان سے شاباز چاہیے اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ مولا فرشتے بھیجے گا میرا دل پھوٹے گا آج نہیں آپ کے شہر میں موسیٰ نے کہا وہ کہتے اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے زمین کا نام آنا تھا جلال میں لہجہ بدرہ خدا کا آباد سننا موسیٰ پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے ہم نے نہ تیری قوم سے کچھ جزا مانگی نہ سلعہ مانگا نہ مطالبہ کیا اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے مل گئے وہ لوگ جنہیں میں کھونٹا کھونٹا اپنے شہر تک آگئے ہوں جنہیں حد ملان کر سکتے ہو حیدر 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 کیا لوگ ملا دیں ہیں میرے پاس ایک باری تحت چالو جنہیں جوان بیٹھو نراض نہ ہوئے جنہیں حیدری جسے زمین کے مالک کا پتہ ہے وہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا جسے نہیں پتا وہ میرے اولی پکڑے میں اس کا ہم سفن ہو جاتا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں ایک آپ کے ہی مولا ہے جس کا لکا بھائے ابو تراب ابو تراب کا مانی زمین کا اببا نہیں زمین کا مالک ایک دور اترے جرہ بندہ داد نہ دے سکے حس نہ سکے پچھے مجھے تھے کرے جر بانی کی تا کرے سانو یا ویکھے تحس کے ویکھے نہیں دے تکلیف ہی نہ کرے حالات بڑے خراب ہیں اگیا کے بھائے کے داد نہ دے وے تلاشی لینڈوں دل کرتے اس لیے میرا ذرا درمو کا ہی رکھی ہے حسین کے عزدار آپ سارے شیعہ سنیں دوست تشریف فرماؤ زمین کا مالک ایک ہے حسن کا پاک بابا شاہِ بلایت بلکہ پناہ گاہِ بلایت نجف کا شاہ آپ کا مرشد علی جتنی اللہ کی زمین ہے مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے اللہ نے ملکیت علی کے نام لگا دی ہے کہ بس علی امتراب ہے ساری زمین کا مالک علی ہے اہل سنت بھائی آن دینے کہ کبھا لیچ مصطفیٰت شریف لیا آن دینے شیعہ آن دینے علی آن دینے میری دوہ نال بڑھ دیئے بڑا شہن شاہ میں آسا سلام کرنا ہے چھوٹے بادشاہ میں آسا سلام کرنا ہے اس وقت دوہ نال بڑھا کر رکھنے کے دیئے ہو سکتے ہیں مدینہ علیہ سردار علیہ نے حکم دے ہوئے کہ یا علیہ جتنو جا شاہ باز اب میرے جوان میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے بھائی جاں جو پیچھے تشریف فرما ہے میں کبھی کبھی دعا کرتے ہیں تو چلو تھوڑا سا علی سے بھی تعلق ٹھیک ہونے ہی چاہیے باقی ابو تراب علی ہے میں اعتراض نہیں کر رہا شہن شاہ مدینہ والا بھی آئے تو میں نے تو سلام ہی کرنا ہے ویسے یہ حقیقت ہے کہ آگتے علی ہیں میں دلیل دوں گا پورا شہر کہے گا انہیں ٹھیک آئے کیوں آتے ہیں علی کیونکہ وہ جو چھے ساتھ فٹ کپر کا ککڑا ہے اللہ اس وقت وہ مرنے والے کے نام لگاتا ہے اور جب زمین انتقال چڑھے مالک کہونا دلو یار کیا لوگ مل گئے یہ تو نہیں جانے دیں گے مجھے آگے پہلے لے جائے ربائی نہ پڑی باقی دات دیں گے ٹیم کھوڑے نراز نہ ہو نہیں اگلے جملے تو بات میں تلو موقع دینا نراز نہ ہو نہیں دھنا آئے بچوں اگل وہاں کو ٹھاؤں میرا دل کر رہے ہتنے چوان میں تھے ہیل علی یار ان کو وہاں آئے گے مجھے کس بات کی وہاں آئے گا وہاں ان کو ہے جو علی کے نام بھی خوش ہو رہے ہیں ساری وہاں آپ کے نام ہیں آپ کو وہاں آپ کے مولن کو وہاں آپ کے حضرت کو وہاں اس پاک امہ کو سلام جس نے ہمیں نوریاں دی ہیں ساری زمین کا مالک ہے بادشاہ امیر المومنین ابو تراب علی ہے ملکیت علی کے نام ہے میں سفر کر رہا ہوں اور میں گزروں آپ کے اس گاؤں سے شہر سے میں نے دیکھا ظاہرے مسلمان ہیں محمد رسول اللہ مساجد ہیں علم لگئے ہیں سیدھ سنیوں کے شہر ہیں مثلا جس طرح نماز کا وقت ابھی ہے زہر کا تو میں نے کسی کا دروازہ بجائے کے لئے حسین کا ذاکر ہوں مہمان مسافر ہوں زہر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کے ڈیرے پہ پڑھ لوں اگر وہ مالک کہے کہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ اگر مالک کیا بات ہے مالک اجازت نہ دے تو وہ میری پڑھی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا میرے موں پہ مارے گا چاہت بات میں بھی پشار وہ بھی پشار میں بھی کھناکار چلو وہ مسلمان ہے نہیں ان کا مناگا لیکن ہے تو ہم بندہ نا عام بندہ اگر اپنی اس جگہ پچھر اجازت نہ دے نماز پڑھنے کی اور میں پھر پڑھوں قیامت کے دن اللہ ہموں پہ مارے گا اور میرے بادشاہوں میں لائی منت کر رہا ہوں پوری دنیا کی میں کیا کروں اللہ نے پوری زمین کا مالک بنایا ہے علی کو اگر علی اچھا نہیں لگتا تو سجد زمین میں کیسے ہوئے ہیں اب جو ہاتھ نہ اٹھا سکا خدا کرے وہ ہمارا مہمان ہو بس اور مجھے نہیں بتا کوئی ہاتھ پھلند ہو سکتا ہے تو ضرور کر لو خیرات کر دینا ہے ہی لری اللہ حب اللہ حب میں آپ سب کو دوائن دے رہا ہوں ساری زمین کا مالک ہے نجف کا شاہ وہ موسیٰ کا دستر خان آپ کو بابا سات لاکھ بندہ اکٹھے بیٹ کے کھانا کھاتا تھا حضرت سلیمان ابن دعود بڑا نام ہے اللہ کے پاک نبی ہے دین و دنیا کے بادشاہ تخت پرواز کرتا تھا جب تخت پرواز کرتا تھا جب ایک بات آگے کو سنا دوں تخت حضرت سلیمان کا پرواز کرتا تھا تو پرندے پکھی پر پھیلا کے حضرت سلیمان کے سر پر چھتری بناتے تھے کہ سرکار کا چہرہ دھوپ سے محفوظ رہے کیا بات ہے اس لفظ کو بھی خریدا ہوں مہربانی ایک دن تخت پرواز کر رہے ہلکی سی سورج کی لکیر سرکار کے چہرے سے ٹک رہی شاہی نگاہوں سے بلا تشمیع اوپر دیکھا اور حکم جاری کیا کون غیر حاضر ہے انہوں نے کہا جی ہوتو ہوتو آو 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 بھئے جناب عزت مہابالی جناب زاکر میرے بادشاہ کے ساجد اکرام مالک سیت سجام دیتا زندگی دلازم خوبصورت مولا کے تحقیق کی بات کرنے والے اچھی بات کرنے والے ہوتو ہوتو کی بات کرو تھوڑی دیر گزری ہوتو بھی آگیا آج 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 امیرکول آج 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 دس منہ آج وہ ملک سبا گیا تھا ملک ابل کیس جناب سلمان کتنی بڑی بات ہے کہ تول کے قیمت لینے کو دل کرتا ہے ریایٹی نمبر پہ اللہ اگر بندہ علی کی ولایت پہ ریایٹی نمبر سے پاس ہوتا تو اللہ شاید ریایت کرتا نہیں کرتا 원�ی سے دشمن سے ریایت اب وہ نہیں کرتا میں ہی کیا کروں اللہ نہیں کرتا میرے پاس میں تو نہیں ہے حضرت سلمان نے شاہی حکم جاری کیا فرماتے ہیں اپنی غیر حاضری کا اسی جملے پہ بولنا ہے پوری زندگی داد نہ دینا کل بھی نہ دینا مجھے پوری زندگی کی داد ایک یوں چاہیے حضرت سلمان نے کہا اپنی غیر حاضری کا حضرت شرعی جلدی بتا ورنہ میں چاکو مگا کے تیری گردن پر رکھنے لگاؤں اتنا سارا تو ہوتا ہے حضرت اس نے پر سمیٹے پھر کھولے کہتے ہیں سرکار آپ مالک ہیں جو جی چاہے آپ سزا دیں لیکن آپ مجھے ماریں گے نہیں اس سرکار نے کہا کیوں کہتے ہیں جی پڑھیں اللہ نے عبرانی زبان میں میرے پروں پر لکھا لے یا آری یہ ہاتھ نہیں ہے یہ کشمول ہے جو بارگاہ امام زمان سے خیلات آتا میرا بادشاہ امیر المومنین کے صدقہ میں آپ کی حق دعا کو شرف قبولیت آتا دل سے دعا دیتا ہوئی تخت پرواز گردہ تھا پرندے چھنری بناتا ایک دن حضرت سلمان کا دستر خان کر پڑھوں تو دس بارے دن پڑھیں حضرت سلمان کا دستر خان پتہ نہیں باقی کھانے کتنے پکتے ہوں گے صرف چھے بورے نمک کے لگتے تھے روزانہ چھے بورے آپ کو بورے کا بتا ہے بیٹا ایک بوری ہوتے ایک بڑے بڑے بورے ہوتے ہیں چھے بورے تو آنی تک کی نہیں پہلالا اتنا سارا نمک ہو تو دیکھ پکتی ہے پتہ نہیں کتنے کھانے پکتے ہوں گے کتنے لوگ کھاتے ہوں گے اللہ حافظ لیکن سلمان کے دستر خان پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستر خان پر کھانے بہت لیکن جو برطن ہوتے تھے نا وہ تامب پیتل کے تھے اور وہی برطن بار بار مہمانوں کے سامنے آتے ہیں یہ درمیان والوں کے اسے کی بھی کوئی علاقات آتے رہا ہے میرا بھائی آپ کے اسے کی بھی آپ کی شرمیل جوان ہے خیر کوئی بات نہیں ہے تامب پیتل کیا یعنی مہمان چلے گئے برطن صاف ہو کے پھر آگے پھر وہ آگے پھر آگے وہ یہ برطن بار بار مہمانوں کے سامنے آتے رہے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی علانت ہے میدان کے بات ہے حجرے کی نہیں مٹکے میں مو نہیں میک پہ ہے صرف گاؤں کی بات نہیں یہ لائیو کیمرے ہیں بتانی کون کون سن رہا ہوگا جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا وہ کہے گا جا فرمیٹک کارے سیکل والے مولوی کا میں ذمہ دار نہیں یہ بکی بات ہے علماء کا ذمہ دار ہوگا جو بندہ سیکل مار کے تلچھے روٹی مانگنے آتا ہے وہ تجھے دین کیا بتائے گا دین خوددار بندہ بتاتا ہے عالم عالم ہوتا ہے عالم عالم ہوتا ہے جب تو علم سے لوگ دور ہو گئے اب تو بندہ نیوز پیپر ہی نہیں پڑھتے کتاب کہاں پڑھیں گے اب تو ہاتھ چیزیں یہاں پر رہے ہیں یہ گھڑی چھڑی بھی ختم علم دوست اگر بندہ عالم نام بھی ہو تو علم دوست ہونا چاہیے اور علی والے کو ضرور ہونا چاہیے جو کہ تم باپ العلم کے نوکہ کے نوکہ تم مدینہ تولی علم کی نوکہ کے نوکہ تمہارا علم سے جاتا ساملت ہے علم سے دور ہو گئے اس لیے بس سرے واہ واہ پہ ہم رہے گئے ہیں مولا کی قسم نناس نہیں ہونا ہے اب جو بھی کوئی پڑھ جائے تو ٹھیک ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں چھے پورے نمک کے لگتے ہیں کائنات میں دو دسترخان ہیں پڑھے اور دیکھے ہیں کتابوں میں علماء سے سنے ہیں جہاں پر سونے چاندی کے برطل سونے کی پلیٹیں چاندی کے گلاف چاندی کے جنگ اوپر ہینے لگے ہوئے ہیں ایک جناب خدیجہ طلق کو برائے گا دوسرا حضرت حسن مجتبہ کر یہ دو دسترخان ہیں جہاں پر سونے چاندی کے برطل آپ کا رزق نہ پڑے میں پھر چاٹی نہیں چوکھٹ رضا شہنشاہ کی آپ کا ہاتھ نہ اٹھے تو اس محرم کا صور نہیں ہے یوں تیرے دروازے پر فقیر نہ کرے ہم دس ربے نہیں دیتے حسین کے سامنے یوں کرنے سے کیا ہو جائے گا خیرات ہی مل جائے گیا حسن مولا کی فطرت تھی میرے بادشاہ کی کہ جیسے مہمان دسترخان کے بیٹھتے تو میرے مولا یوں مہمانوں کے گرد چکر لگاتے رہتے کہیں کھانے شانے کی کمی ہوتی تو نوکروں بھوگن دیتے وہاں کھانا پورا کرو میرے بادشاہ نے ایک منظر دیکھا کیا ایک بندہ ہے تو ایک لکمہ کھاتا ہے پھر پلیٹ پلیٹ دیکھتا ہے یا کیا بات ہے یا سونے کی پلیٹ ہے یا چاندی کے چمت ہیں یا چاندی کے گلاس ہیں کتنے قیلتی ہیرے سے سجائے گئے ہیں وہ دیکھتا بھی لگ جائی ہوئی آنکھوں سے ہے کہ یا کیا بات ہے یا کیا بات ہے میرے بادشاہ نے منظر دیکھا یوں چلتے 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 حسان مجدبا علیہ السلام اس کے پیچھے آکے میرے بادشاہ کھڑے ہوئے کیسے اس نے پھر پلیٹ کو اٹھا کے دیکھا میرے شہنشاہ نے رحمت والا برکت والا امامت والا ولایت والا تہارت والا شکت والا عزت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہو بھائی علاج کے کھا ہم چھوٹے برکتر واپس نہیں سلامت رہو یا کیا روحانی منظر ہے یا قسم سے یہ تو کیسی قوم ہے جو عشق حال محمد میں بہت ازم رہنے والے لوگ ہیں لوکر ہو گیا بھائینا ہر جوان دہا تجھے ہے اب آپ تھکتے جارے کاؤں جی چھوڑ دوں چھوڑ دوں یہاں کرو یا نہ پڑھو کہ چھوڑ دوں ادھر والے جو چک پیٹھے ہو آجو 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 مولا آپ کو صحت دے مولا کے زیادہ اللہم صلی اللہ علامہ دوسرا دسترخان حسن کی پاک نانی کا جنابِ ملیکت الارب کا ملکہ یا رب نہیں ہے ملیکت الارب ہے ملکہ اور ملیکہ میں فرق ہوتا ہے یعنی ملکہ کسے کہتے ہیں جس کے پاس تخت تاج ہو تو وہ ملکہ ہوتی ہے وہ نہ رہے تو وہ ملکہ نہیں ہوتی ہے ملیکہ اسے کہتے ہیں تخت ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ ملکہ رہتی ہے رائے صاحب ایک جملہ آگئے ہے حدیعہ آپ کو بھی کرنا ہے ان ازاداروں کو بھی کرنا ہے جھولی میری بھی پھیلی ہوئی ان کے سامنے عرب کا وہ چودری دکھا سعودی عرب نہیں پورا عرب تو وہ پگو والا دکھا شملے والا دکھا جو خدیجہ تلکبرہ سیدہ کا مکروز نہ تھا بڑے بڑے تاجے بڑے بڑے سدا کس نے معاف کروانے آتے تھے حسن کی پاکنانی کے دروازے پر پورا پنڈال کے جتنے جوان میں تھے جو جے چملہ عام ہو گیا ہے کہ اُٹھ کے بولو تو داد پوری نہیں ہوگی کیونکہ عام ہو گیا ہم بڑی تکیری پہنڈی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اُٹھ کے بولو چپ کر جاؤ تو میرے داد پوری ہے ویسے اُٹھ بھی جاؤ تو میرے کسور پورا نہیں ہوتا عرب کا سندار عرب کے تاجے عرب کے بڑے عرب کے چھوٹے سارے حسن کی نانی کے مکروز تھے ابو طالب نہیں تھا اب جو ہاتھ نہیں کھا سکا وہ بھی شیئر گھر کا بچہ ہے یا جو ہاتھ علی کے بابر کو سلام نہ کر سکا اب جے حیل علی ایک دو ہاتھ گنا گا جڑا ہاتھ چاوان کھا سکا ہے علی بابر میں سلام کر سکا ہے آپ کو مولا سے پھر پڑا ہے تو اچھا مہربانی ہے حیل علی علی کا بابا مکروز نہیں تھا اوہ ایمان ابو طالب پڑھنے اور سننے والوں سلام آنی چاہیے کم از کم شیعہ نے حیدر اکرام کو ابو طالب کا ایمان پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ابو طالب کا ایمان میں ثابت کروں گا جسے کل ایمان کہے کہ یہ میرا اببا ہے سر نیچے کرنے سے کیا ہو جائے گا ایمان ابو طالب پڑھ 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 کے دشمن کو موقع دے دیا ابو طالب کے احسان پڑھے جاتے ہیں ایمان نہیں تو بچوں آپ کو پریشان ہو جاتے ہیں نا سوشل میڈیا یا آپ تو پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں مولا کی کسے نہیں کہ جھلا کی بھی کھاما دن اسی حضی علیہ السلام نے زاکر ہیں تو آڑی نوکری کر دیں دن رات سفر اگر دن ہوئے نہیں ہے تو میں کسی گلی جو گزردہ ہوں تو بچے اس گلی جو کھیٹ دیں ہومن چھوٹے ہیں تو میں پتہ لگ جانے ہیں بیسگلی امیر کتنے ہومن گئے ساڑے برکہ قریب کتنے ہومن گئے بھی تین کی میں پتہ لگ دیں بچے دا کھڑونا دست ہے دات دھوڑی ہے دی سار مان میں سے میرا گزارہ زندگیت نہیں ہوئے اگر کلوڑا کی امدی ہے دے بچہ کسے بڑے گھرد ہے وہ چھوٹا ہے دا ساڑے جیسے گرید گھرد ہے بچہ ہے میز دے ہاتھ مالی ہے دو ہزار چویئے چھوٹے ہیں چودہ سو چھتالی ہجری ہے چھوٹے ہیں عرصہ ہو گیا ہے بچوں کو ازاداروں کو مجد سے سنتے ہوئے پھر بھی ان جی کرنا ہے تا چلو ان جی صحیح سرکات ہے پتہ نہیں کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے علی کا پاک بابا ابو طالب کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج جیو حضرت سیادہ سلام اللہ علیہ وآلہ مخبومہ اپنے بچے کے صدقہ میں آپ کے رزق میں برکتا ہوں سیاد سلامتی عطا بھی بانی آنکو مولا زیادہ رزق عطا فر ابو طالب کے نوکران دے ہاں تجھے یہ تو دس بارہ دن پڑے حضرت عمران وہ حسن کا دسترخان وہ ملیقت العرب کا دسترخان وہ سلمان کا دسترخان وہ موسیٰ کا دسترخان ایک جھلک سنو مجھے چھٹی اگر بات زیادہ لمبی کریں تو وہ آپ کے بزرگوں کو بچوں کو شاید پتا ہو کہ جناب سلمان نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے توفیق دے کے زمین پر تیری جتنی مخلوق ہے انہیں ایک دن کا کھانا میں دوں شیر ہیں بکریاں ہیں پرند ہیں چرند ہیں انسان ہیں چھ مہینے کا وقت ملا کھانے پک گئے مخلوقیں آ گئیں ایک مچھلی بھی وہاں پہ پہ پہنچی حضرت سلمان سے مچھلی نے کہا کہ جی میں چھوٹی سپون پہلے میں کھا لوں پھر میں کھا لے کتنا کھائے گی باقی مخلوقیں روکے اس مچھکین کو کھانے دو یہ ممبر کے غلاب کی قسم چھ مہینے کا اکٹھا کیا ہوا ہر جنس کا کھانا وہ مچھلی ایک لکمے میں کھا گئے صرف اللہ نے بتانا تھا کہ مخلوق کو نجانا تیرا کام نہیں سلمان اب یہ ذہن میں رکھنا کہ چھ مہینے کا اکٹھا کیا ہوا وہ مچھلی حضرت سلمان کے دستر خان پر ایک لکمے میں کھا گئے حضرت جابر بن عبداللہ انساری بہت بڑا نام ہے یہ سرکار مصطفیٰ کا صحابی ہے آپ کے میری مولا مرتضیٰ کا صحابی ہے سرکار حسن مجتبہ کا صحابی ہے جناب سلطان کربلا کا صحابی ہے سید و ساجدین علیہ السلام کا صحابی ہے آپ کے پانچ میں سلطان سردان امام کا صحابی ہے حدیث قصہ کا رامی ہے کربلا کا پہلا مجاور اور زوا ہے اتنی فضیلتیں ہیں دیر ساری فضیلتیں اور دیئے حضرت جابر کے پاس حضرت جابر نے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب خد اکھو دی جا رہی ہے بیوی سے کہا کہ ہم تو اپنے حصے کا کام کر کے شام کو گھر بھی آ جاتے ہیں حسنین شریفین سرکار مصطفیٰ اور مولا گھر نہیں جا رہے مرتضیٰ تیم دن سے فاقے میں ہے اور خندق کے میدان میں ہے تیرے گھر میں بھی کھانے پینے کی چیز ہے تاکہ ان کی فاقہ کو شائع ہو جائے اور ہمارے اس سہن میں گھر میں وہ نالائن آ جائے گی جو عرش سے بیوی پر پلتا دی ہے اس کی بیوی نے کہا جابر تو گھر کا مالک ہے تو اس سے بہتر کون جانتا ہے چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے وہ بیس روٹیوں کا آٹا ہے سلمان والا یاد رکھنا چھے مہینے پھر لطفہ ہے گا ورنہ نہیں آئے گا بیس روٹیاں چھوٹا سا بچہ بکری کا کر گزارش بادشاہ میں عربانی فرمائے جابر کہتا ہے تو انتظار کر میں ہو کیا تھا پھر خندق کے میدان میں آیا جناب سلمان جو سرکار کے شاہبی ہیں ان کا نام سلمان ہے جو اللہ کے نبی ہیں ان کا نام سلیمان ہے یہ پھر کبھی بیٹھک میں بتاؤں گا یہ کیا راز ہے جناب سلمان سرکار کے خیمے کے بیر کھڑے ہیں جابر نے ہاتھ باندھے سلمان بھئی سرکار اندر خیمے میں اجازت لے کے دے گزارش کرنی ہے اجازت ملی خیمے سرکار میں داخل ہوا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ سلام نبی جدہ اللہ سرکار نے کہا جابر میرا بھی سلام قریب آیا قدموں پہ بوسا دیا ہاتھ باندھ کے بیٹھا سرکار نے حکم دیا کچھ کہنا چاہتا ہے دوتھو لے نا جی سرکار نے گزارش کرنی ہے بولو کہتا سرکار میں بولو نہ ہولی یہ ایستہ ایستہ بولو اب پتا چلے گا کہ کس کس کی اندر فن ہے سماعت کا پرماکہ جل ایستہ بول کہتا سرکار میرے گھر میں بیس روٹیوں کا اٹھا اچھا چھوٹا سا پچھا سرکار بکری کا اٹھا گزارش کرنی ہے آپ خود میرے مولا ایلی شہزاد پاک حسنائز سلمان نبوزر حضائفہ مقدار مولا غریب آدمی ہوں آپ زندہ بات اونچا نہیں بول رہا کوئی اور دوست سنے گا بیس روٹی ہیں کس کس کو کھلاوں گا شرمندہ ہو جاؤں گا رحمت کول میں جاپر کے چہرے کی طرف دیکھا رمیں کیا جنگن بہت سے آپ بیس روٹی ہیں چھوٹا سا بچہ بکری کا آپ خود میرے مولا ایلی شہزاد پاک حسنائز سلمان نبوزر حضائفہ مقدار اونچا نہیں بول رہا کہ اور دوست سنے گا شرمندہ ہو جاؤں گا بھی روٹی ہیں بادشاہ کنوں کنوں پیش کرنگا وہ ایسا بول رہا ہے کہ میں کہہ اور نہ سنے سرکار نے آواز دی بلال جی بادشاہ اعلان کر جاپر کے گھر کھانے کی دعوت یہ ہاتھ ہے نہیں یہ کسٹول ہے یہ عزاد آران حسین آپ کی مہرمانی ہے آپ نے میرے بادشاہ کے جملے کو حصول فرمایا بلال اعلان کر جاپر کے گھر کھانے کی دعوت ہے حضرت بلال وہاں سوار ہو گئے جہاں کھڑے ہو گئے اعلان دیتے تھے اعلان سننا جناب بلال کا اس نے کہا یا حل المدینہ پورے مدینے والوں محبوب کمریہ کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے تمہارے کھانے کی دعوت ہے جاپرے پر یہ کھول لانسانی کے گھا پورے تین دفعہ اعلان کیا پکا کر کے اعلان ختم ہوا جاپر نے سرکار کے قدم چومے بادشاہ پھر میں انتظام کروں فرمایا ہاں تم کھانا تیار کرو ہم حاضر آ رہے ہیں تشریف لارے ہیں جاپر گھر پہنچا رنگ پیلا مولا کی گزر اس کی بیوی نے دیکھا کہا جاپر سرکار نے دعوت قبول نہیں کی اتنی چملہ نہیں خریدہ جانا دا اتبات پڑھنے نہیں پڑھتا بھی اپنی زبان ہے جی پیان نہیں کی قبول کہتا ہو کرما لی جی میں سرکار قبول کی اندھی کس کرنی ہے اس نے کہا پھر تو خوش ہو پھر تیرے چہرے پر اداسی کیوں ہے کہتے پہلے سنتو لے سناو کہتے میں نے سرکار کو ہستہ ہستے گزارش کی سرکار نے بھی لاحل سے کہتیا تو جانتی ہو میرا بھائی ہے وہ جان کھڑے ہو کے ازان دیتے ہو اس نے وہی علام کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے تو عورت ذات ہے گھر سے بھیر جاتی نہیں میں لوگوں کے سامنے ساری زندگی شرمندہ ہو کے پھر ہوں گا بیس روٹی ہے کس کس کو کھلائے گی قسم سے کاش 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 اگر عشق مصطفیٰ ہوگا تو چہروں سے نظر آئے گا نہ دے نہ دا خود پہ خود آپ اڑ جائیں گے جابر کی بیوی نے جب یہ سنا تو اٹھتی اپنی جگہ سے ہاتھ بان کے کہتی ہے جابر شریعت مصطفیٰ میں دین خدا میں زوجہ اپنے شوہر کے سامنے انچی آواز میں علام نہیں کرتی لیکن آج میں عشق محمد میں بول رہا ہوں مجھے معافی دینا جابر کہتے جو کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جابر عرصہ ہوگی ہے تجھے سرکار کی محفل میں جابر ہوئے ابھی تک تو جہاں تک بھی نہیں پہنچا تو نے محمد کو بلایا ہے باقی وہاں محمد نے بلایا ہے باقی ہاتھ سلامت نہ ہوئے میں یہ ہاتھ سلامت نہ ہے جیرے ہاتھ سرکار مصطفیٰ کو سلام کھا دیں آپ کو واہ واہ عشق مصطفیٰ زندہ باہ عشق مصطفیٰ زندہ باہ جیرے جیرے چھانتے ہیں میں ہم تجھے ہی دری اللہ و اکبر یا رسول اللہ چلا پھوڑی کوئی سکارلو ہی دری مولا بادشان تو نے سرکار کو بلائے باقیوں کو بادشاہ نے بلائے میں کھانا تیار کرتی تو انتظار کر کھانا تیار ہوگا سرکار تشریف لے بارہ سو چودہ سو جو سولہ سو بندہ تھا آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی حضرت اکیل علیہ السلام سے روایت ہے بارہ سو چودہ سو جو سولہ سو بندہ تھا جابر کے بھر گیا سرکار اپنی مسئلت میں تشریف فرما ہوگے جابر کھانا سرکار تیار ہے لے ہو بیس روڈیا رومال میں چھوٹی سی دیکھتی سالن کی جابر لے آیا سرکار کے بارگاہ میں پیش کر اس بندے نے کیا سنا مجھ مسکین کو چالیس پیلتیس منٹس جو آپ میری مدد نہ کر سکا یہ کالے کپڑے والوں کو میں منت کروں گا اہل سنت بھائی تو عشق مصطفیٰ میں ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں ہم پر الزام ہے نا کہ ہم رسول سے اب تمہاری منت کروں گا اگر ضرور کوشش کرنی ہے مسکران نہیں سولہ سو بندے کے سامنے وہ سلمان نے یاد ہے نا مچھلی کھا گئی سولہ سو بندے کے سامنے محبوب کے بریانے دیکھ جی کر ٹھکن ہٹا کے اپنا لعا بندہ میں بہت بہت سا بہت کمار فرما دے جا پھر لے جاؤ اپنے بیوی سے کہے اس کا ٹھکن پورا نہ ہٹا ہے اور تقسیم شروع کریں اور حضرت ابوزار سے کہا ابوزار یہ اعلان کر دے لوگوں میں کہ کوئی بندہ شرماش اور موکے نہ کھائے لیٹ لیٹ کے کھانے اٹھنے لیٹ کے کھانے واہ واہ آپ کو بھی مجھے بھی آپ تھک گئے میں تازہ دم ہوں نوکری کر رہے ہیں آپ کی لیکن گرمی حباس ہے آپ پر کوئی شکوانے آپ نے کمال سنا اور ہمیشہ سنتے رہیں گے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سولہ سو بندے نے اتنا کھایا اتنا کھایا اور کتنا کہوں جڑے سامنے چوک کر گئے اور اتنا کھایا ایک دوسرے کے کانے پہ ہاتھ رکھ کے زمین سوٹے دیوارے پکڑ پکڑ کے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے آخر میں چابر کا دل چوئی کے لیے دو لکمیں سرکار مصطفیٰ نے دو لکمیں مولا امیر المومنین نے دو دو لکمیں شہزاد پاک حسنین نے تناہل فرمائے تاکہ چابر کی دل جوئی ہو جائے اب تیرا رزق پڑھنے لگائے اٹھے دستر خان سے حسین کی فاک نانا بلا تشویح آبا اٹھا کر سرکار نے کاندھے پر رکھی اور آبا افنی جابر جی بادشاہ تُو نے میرے اور میرے بچوں کی فاکہ کو شائع کر رہی ہے جاتے ہوئے محبوب خدا تجھے انعام دے جا رہے مولا حکم فرمایا اپنی دیوی سے کہہ دے تھکن پورا نہ ہٹائے اور قیامت تک خیراتے جس کا لواب قیامت تک کی رزق کی پتت اتا کرنا ہے بسم اللہ اور فرمایا کہ وہ بسم اللہ جی اور فرمایا کہ وہ جو تُو نے بکری کا بچہ زبا کیا تھا اس کی خال کدھر ہے سرکار وہ ہے لیا وہ خال لیا ہے یہ تیرے مہمانوں نے ہڈیاں پھینکے اکٹھی کر اس نے اکٹھی کی اس خال میں ڈال اس نے ڈالی اوپر رحمت کل نے بلا تشبیحات پھیرا وہ میں 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 کر کے پھر پھر کہاں سلیمان کا مسترخان کہاں لواب مصطفیٰ آباد اشادر آباد اشادر علی کی ولایت سرکار کے رسالت اللہ کی توحید عبادت خدا عزائے حسین یہ زیور ہے حسین کے ہر ماتنی کا اسی پر مذہب شیعہ کھڑا ہوا ہے کبھی توحید کو نہیں بولنا کبھی رسالت کو نہیں کبھی علی کی ولایت کو نہیں کبھی عزائے حسین کو نہیں بولنا کبھی نماز نہیں چھوڑنی شیعہ کے سیوہ ہے آزابات ہمیشہ مسجد میں نظر آنا چاہاں ہے اسی علی کی ولایت کے لیے وہ وہ بی بی پہدر چلی ہے جس کے قاتل سے اس کے بھائی بھی واقع ہیں پاری ہے تو جعفر کے نصر پر بانے میری نصر اتنی قیمتی نہیں اتنی حیقیمتی ہے یہ حیثن اللہ سے کتھو برکی ہے یہ علی کی نہیں تیرے شاہر اچھ مہمان بڑھن کے بیٹھئی ہے حیق کر نہ کرو تو آڑی مرضی ہے لیکن جڑی شاہر میں جو سیادہ تشریف لائے کی آنے نا وہ جعفر میں سننن نہیں آئی اس مخدومہ نے من سنن کے کی کرنا ہے خود عالم ہے غیر مولم ہے اللہ دی قسم آئی توڑی حیث ہوئے جڑی آئی دیرے باستے پہ انہوں خانی نہ دو رہی بڑی بھیل ساری تھکی ہوئی تھی اگر میرے وقت تے ہائے نہ کر سکے رائے صاحب دے ٹائم دے ہائے کر لگے جڑی باقی مولا دے مدہ خانہ نے پڑھنا انہوں دے وقت تے ہائے کر لگے ہائے کیتے بغیر کہ آپ نہیں جانتے ورنہ آمن دا مقصد کوئی نہیں چھتی کتابہ مسحیب دیا میں پڑھیا نے ایک دو زیادہ ہون گیا تے ہون گیا اللہ کرے مرے جعفر تو انہوں جملہ سمجھا نہیں سکتا چھتی کتاب باندھا نتیجہ یہ انہوں نے کے لئے ہے میرے تم کیڑا کے اس پاک گھر رہے چکے جتنیاں لادلیاں دھییاں ہننا انہوں نے امت نے ماریا باہتا جڑا ہاتھ سر تک چلا گیا ہے اس حق کے بھیل ساری راضی ہو گئی جنہوں نے ہائے نکل گئی ہے شام علی راضی ہو گئی جڑا ہائے نہیں کر سکے آپ سیادہ پانو خالی نہ دو رہے اللہ اکبر نہیں پڑھنے سارے زخم اوصلہ مولا سیادہ تا فرمائے آپ جوانوں کو مولا کامیابیاں تا فرمائے جو اپنا قیمتی دھر وقت چھوڑ کر سیادہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لئے تشریف فرماؤ یہ قم محرم سے شروع ہوئی ہے یہ قوم ہے آج چودہ سفر ہو گئی ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گئی ہے اس قوم کو اپنا سب کچھ بھل گیا ہے دنیا پہ یاد یہ لائٹ مہنگی ہے چینی مہنگی ہے یہ پہ یاد انسان حسین مزمان میرا دل کر دیں میں تو اڑے نار رل کے پرسہ پڑھا اللہ دی کے سمیں ازادار دا بڑا مقام ہے تو اڑا کتابیں پڑھ بیٹھیں ہیں سامنے جیڑے حی کر دے ہو جیڑے مادمی ہو اور جیتیا نجا فردہ سلام ہے سب تو بڑی ایک جملے پر حی کر دے سب تو بڑی لائٹلی ہے حسین بیپاک اممہ اللہ اکبر اللہ اکبر پتائے کتنی زخمی ہے یہ حسین بیپاک اممہ میں پڑھا کھر کے تو سمنوں جامن کی جو نہ تو سمن بار دے پر میں اشارہ کر سکتا خدا کرے ایک بچے ہائے کرے کرے اچھی اتنی زخمی ہے یہ حسین بیپاک اممہ کو ست چادرہ دا کفن علی نے بدول ملو لیکن پھر ہی پہلو دا زخمیں جواب آ اگر تو اڑا دل کر گیا دیکھ باری ہودے ہودے سرد باتوں گا سیادہ کونہ ان پاڑے تو میرے ماتم دی گواہ بڑھ جائے گی حسین بیپاک اممہ توڑی ہے تو میں اپنا آپ قربان کر دے با ہائے نہ رو کیا دے جڑے کر دے بیٹھے جڑے نہیں کر سکے ہونے احمد بھی ہے سیادہ سیناب اطاف روان ختم ہو گئے میری پڑھائی ختم ہو گئے میری پڑھائی آنکھو تمہتے چھڑ دے با سب تو بڑی لات لی ہے شام علی مخدومہ دس سنی سندے کے سیادہ آلیہ کتنی زخمی ہے زاکر اور جڑے مومنین ازاداروں ساڑا ایک رشتہ ہے اسی محول پیدا کرنا ہوں دے تیری حیدہ سیادہ خیرات ہو کر دینے ساڑا ہوں دے کوئی حصہ نہیں ذرا سا لفظ ہی پیش کرنا ہوں دے ایک زخم دس سنے دے بھائی دے اب آلیہ ملبر جدن آل محمد دا لٹیاو یا کافلا ہائے ہائے واہ واہ بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے یا سفر کردہ کردہ اس دربار پہنچے جیسے دربار ہے جیسے میری مخدومہ دی نالائنی نہ جاوے بزرگ ذاکرین جملہ پڑھ دے ہوں دے ہیں یہ تھے ہے بندے گئیے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں جیتھے پھینڈ نو کسنا چاہیدہ جیتھے پھینڈ نو بھی نائی جانا چاہیدہ بھائید چادت دو بھائید جیڑا ہتھ آزادہ جوان دا اس پتہ نے کیوں زحمت نہ کی تھی جیڑے باما چاہ کے وینڈ پہ کر دیو سیادہ ایک آلائن کاری آبازہ کر دیو جیڑے سپاسے بچے بیٹھے مخدائلے دونوں نے قریب نہیں دیتی لیکن مسائبت بیٹا ضرور سیادہ دی باگیا جب سرکھوڑا جا پیچ گانتے لئے آئے آئے اوہ پیچھے کھلو کے میرے سردارو سب تو آخرتے کھلو تیان چار سال دپاک مخدومہ حسین علیہ السلام دسین دپاک داویز جنابِ معصوم سکینہ یارہ فٹ دہ تخت اچھے زمین تو ہون جڑا ہے نہ کرے جوان ہو کے انہوں میں سمجھانی سے گناہو دہ قصور نہیں ایک کتہ یارہ فٹ زمین تو اچھا بیٹھے چپ کر کے زمین تکھلی ہے علیہ السلام کیا پھر سردار میں لگے نیا کیا سیادہ پرکادتا پر فرمانے نے کونے آخر رحم بھی فرمانے لیے جتے اس بے حیات اتخت تھے اتھے جاڑی مسجد میں نوکہ تھی اتھے جاڑی مسجد ہے اور جاڑی پچھلی دیوار ہے اتھے بڑے بڑے روشن دان ہیں دروازے دروازے جتنے اتھے کھلیاں اموی خان دیان دے اورتاں مافی دے ہوئے تھے آل محمد پردہ داران دا مازاللہ تماشا کھڑے ہوئے کھلیاں اتھے کھلو تھی یزید دی دھی رملہ رملہ دی نگاہ پر یہ چار سال دی معصومت ہے اس پیوال پیغام بھیجے میرا دل کر دے میں اس بچی نو ملا بیٹا تسی بھی شیعہ گھر دے بچی ہو جا ہائے دے کرچہ کچھ نہیں لگا جاتا ہے نراض نہ ہوئے جیڑا اس حرامی نے جواب دیتا ہے نا شوری ہے ازادار دے نازک دل باستے مافی دے ہوئے تھے اے اندھے رملہ نے واقع ہو تو شین شاہ شام بھی دیئے تو ساڑھے درواز دے کہیں دیئے تیرا میار نہیں جو تو قید یا جو آکے سلام کریں اللہ مان اللہ مان پتہ نہیں کیا محول مجلس تا کتنے راسی پہ ہوں دیئے شام آلی بستا بچی نے زید کی تھی بچی نے زید جو سامنے مجبور ہویا آجے بھیج دو رملہ نو جتنے بزرگ بیٹھے اور میں تو آجا پتورا آج مافی دے ہوئے آجے میں بی پنجی سالت شفتی داڑی آلے انہوں تکلیف مجلس سے جنیدیتی لیکن جملہ ہے تو آجے باستے شاید میں بچیاں نو سمجھائی نہ سکا جتن رملہ دربار داخل ہوئی ہے جیڑے حرام ذات نو خنفیاں تو مافی دے ہوئے آجے علی بھی آدھی آجے سامنے نجلے کھلو دیا انہا جزید کی دین ہوئے کے درکھا بن کی دیا ترپی زینہ پہ آلیا آزائی نانا پہ حیامہ دیا 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 آنانا میتا محمد ماتم یا کیونکہ تینی شیعہ ہے یوں کے نہیں ایک واری حق سنتے مانو چاہتے ہیں ایک واری نوٹ اپیت بس کرتے ہیں اتنا کافی ہے حضاداران حسین کافی ہے اگر تاڑا حکم ہے تو پھر میں جنی گزارے شے جتنے چوان بیٹھے ہو اگر حق سنتے نہ آیا تو پھر میں بول کر کیوں ہوئی رملہ کنڈی کنڈی اٹھے گئے جتے چار ساتھ مخلومہ کھلو دیا ایسا کہ السلام علی کے یا ایہ تو ہر حصیرہ تو صغیرہ اے چھوٹی کہہ دیا نا میرا سلام سجاد علیہ السلام دی پاک ہم سیرہ نے جواب دیتا ہے رملہ سنیا نہیں رملہ دے بیوی میں شہن 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 شام دیتی ہیں میں توڑ کے تو انہوں ملے نہیں یا تُسی میرے سلام دا جواب نہیں پیدے دے ہن میری مخلومہ بولے دے بلا پس بھی سیادہ نے اشارہ کیتا ہے بی بی آجے رملہ میں بول دیا وقت سی اتنی تنگے میری آواز گانتوں بہر لیا او میرا بطورو حضرہ میرا بیٹا ہو کے دا سونا مات بیا جیڑا ہاتھ سہتے مان سکتا ایک واری ایک واری معصومہ دا باس دائیو ہاتھ نہ پند میرا بطور میں تیرا نوکہ نا نوکہ نا بی بی آجے میرے گال لالی رسی بڑی تنگے میری آواز میرے کبابا سبحان اللہ میری آواز میری کردن تو باہر نہیں آدھی رسیاں کھلیاں سجاد دی پاک بھینڈ دیا معصومہ فرمایا ماتی دیو میں جلدی کر گیا معصومہ فرمایا رملا میرا اسلام رملا کے بی بی میں شہن شاہ شام دی دی بیٹی غریب تھی وہ تو انہوں نے پڑے باپا کے ناب ہوں دے معصومہ فرمایا ہونے کی تو شہن شاہ شام دی دی میں آلمین دے شہن شاہ دی 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 جیڑے اس پاسے بیٹھے ہو میں نے آنکھوں دے پاڑے پول پیرا دی ہاتھ رکھا ایک باری ہائے کر کے زینبی علیہ رخیرہ مولادی وسلم کے رخیرہ آدمی جانئے تیری ہائے بی بی گواہ پر جانئے جیڑا شیعہ گھردہ جمعان ہے وہ ہائیکی میں نہیں کرے گا جب تاں ہم سن بچیاں رم کے باندھی ہیں ایک دوسرے نوہ سے چیزہ میں کھا دیا ہے کہ میں نے بابا نے لے کر دیتا کہ دادا نے مامے نے نانے نے بیر نے کھاچے نے رملہ نے آنے کے بی بی دوسری دے بٹی شہن شاہدی بی کیوں روایہ بیشن رملہ ان کے بعد کیا دیا بی بی پھر میرے دربے میرے بزرگاہ پھنچا اس پرکلی کا روکی ہے تو را دا نام آیا ہے تربیہ سجاد دپاک بھین اب آدھ آئیے رملہ جو پچھنا چاہتی ہے دور تیرے نہیں بی بی کے دے نے فرمایا دور میرے نے ہاتھ پنی کھلو تو ہر مات بھی دے سامنے رملہ کے بی بی دوری ادھا کانوں نے جیڑیو کی چیز کم ہو جائے وہ نشانی دے کے باپس لیندائے اگر دور دوا دے نیتے نشانی رملہ کے چاہ جدن وکر نشانی دو معصومہ فرمایا جا پڑی مان ہوا تیرے دور لہا کے بیٹھے اگر انہا پہ خون لکھا ہے تو مڑ میرے نے نئی لکھا ہے رملہ مڑے دور تیرے رضیم اللہ دواستے اگلی گا لاؤ کی انہا میں نمار دے رہے مہلہ دکھا سمجھ پڑے دل دی نرمی تو در لگ دے ازاد آرانہ حسین اگر رو کیا دے تھے پھر ہر ہاتھ سیر کا صرف رنگ لاؤ اگلی گا لکھا ہے یہ خون صاف نہیں ہویا رملہ مڑ دور جا کے جربا رہے چاہیے معصومہ کے سامنے حد بدھا کے بلا تسلیہ دے بی بی تھوڑ دے رہے نہ کرے دو رکعات نمان معصومہ سلام اللہ علیہ حدیبان کے حسین تھی جتیمہ تھی تو ماں فی مانگی ہے جو شاملو بی بی میری ہینی نکلی بی بی اے دور کو آٹے نے واقعی انہا پہ خون لکھے میری مات میں تھوڑن کی کوشش کی تھی ہے خون صاف نہیں ہویا تو سی قبول کرو دور کو آٹے نے سین آئی کے رملہ ہون تیرے نے میں واپس نہیں لمڑے جو ای بی آئی کے رملہ جتیمہ تھی آپ دور پاندیاں نے میری جگہی ملک گئی ہے اور رملہ میرے دور نہیں لکھے اور رملہ میرے کانو زخمی ہو گئے اور رملہ شام غریب آدھو لائے کے بس کر دو جاں بزادارو بس نبین بس کر دو کرمی ہوں رملہ دیتھے دیا دور پاندیاں نے اگر سننا چاہتے ہو تو ایک مند ایک سکینٹ چپ کرو میری پہلے گل سنو گے پھر جتنا ماتم کرو میں تو انہاں رل کے کردائے غریب پھرا ہوئے نا غریب پھرا تو پھینڈ اید نہیں لینی آنگیے تو اپنی ضرورت پوری کر جتاں اسے پھینڈ رسیر دیاوے نا مہت اسے غریب لو آنگیے کوچکار آج کفن خود کرو بے جان حاصلہ کرو بے جان تو ساپ بزادار ہو جیڈا غریب ہاں پاڑا مرشد حسین بی بی آلیہ نے بھیرانوں کا فن ماف نہیں کیتا تھٹی عبادہ کفن سجاد پھینوں پوائے جتنا غریب ہاں مشہد علی رضا مولا قوم علی بی بی نے بھیرنوں کا فن ماف نہیں کیتا تک کی مولا نے مدینہ جمعہ سے نال آگے پھینوں کا فن پوائے اللہ جانے کتنا غریب ہاں سجاد جو چار سار تھی بھیر سجاد روا دی رہی ہے تو میں نوں کا سن نا پوا اور سجاد تو میرا غریب ہے م geralبہ ہاں تھی بھیاں دینہ کل روز잖아요 میرا غریب ہے لیے ہیں م merge اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم